بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بڑھ پورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایک کا چپٹر نمبر چھے اور اس کے اندر ہم آج کریں گے پاٹ پاسٹ اور اس کے جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن تھرٹی نائن سے لے کر سیکشن فارٹی ون بی تک اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپریٹ پا جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حضرت افضائی ہوگی اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ کائنڈی اس کو بھی سبسکرائب کر دیں اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا اور ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ جو یہ چپٹر سکس ہے یہ ڈیل کرتا ہے ریکارڈ آف رائٹس اور پری آڈیکل ریکارڈس اور اس کی جو سیکشن تھرٹی نائن ہے سب سے پہلے اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ریکارڈ آف رائٹس کیا ہوتا ہے اور پری آڈیکل ریکارڈ کیا ہوتا ہے تو یہ ہر صوبہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو بورڈ آف وہ بنا ہوتا ہے اپنا ریونی ہوتا ہے یہ اپنے اپنے صوبے کے اندر ارازی کا بندوبست کرتے ہیں جو کم از کم پچاس سال کے بعد ہوتا ہے ایک تفاہ اور جتنی بھی ارازی ہوتی ہے چاہے چھوٹا نمبر ہے بڑا نمبر ہے چھوٹی ارازی ہے بڑی ارازی ہے کسی بھی شہر کے اندر ہے دیہات کے اندر ہے وہ ساری کا ساری جتنی بھی ہوتی ہے اس کا ایک ریکارڈ منٹین کیا جاتا ہے اور جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ ریکارڈ کی جو وہ جو زمین ہوتی ہے اس ریکارڈ کے اندر اس کے ملکیت جو ہوتی ہے اس ریکارڈ سے اس کی زمین کے مالک کا پتہ چلتا ہے اور مالکان جو اس کے اندر ہیں ان کے حصے کا پتہ چلتا ہے ان کے وہ جو شہر ہے اس کا پتہ چلتا ہے ان کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے ان کے اوپر جو اگر ان کے پاس کوئی قبضہ ہے وہ پتہ چلتا ہے اور یعنی زمین سے متعلق جتنی بھی معلومات ریکوائیڈ ہوتی ہیں یا ضروری ہوتی ہیں وہ اس ریکارڈ آف رائٹ جو تشکیل دیا جاتا ہے یا یہ صوبائی گورنمنٹ اپنے محکمہ مال کے توسط سے یہ جو تیار کرواتی ہے اس سے زمین کی وہ جو قسم ہوتی ہے وہ پتہ چلتی ہے اس کے مالک کا پتہ چلتا ہے اس کی کلٹیویشن کا پتہ چلتا ہے وہ خود مالک کاشت کر رہا ہے یا اس کو کوئی کاشتکار کاشت کر رہا ہے اور جتنی بھی علب سے لے کر یہ تک جتنی بھی اس کے اندر معلومات ہیں وہ ساری کے ساری اس ریکارڈ آف رائٹ کے اندر ہوتی ہے تو اور یہ سیکشن تھرٹی نائن جو ہے یہ کہتی ہے ریکارڈ آف رائٹ اور ڈاکومنٹس انکلوڈ دیرن اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماں سوائے اس کے کہ جس کی نسبت کوئی اور حکم اس باب میں بتایا گیا ہے ہر اسٹیٹ جو ہوگی ہر زمین کا ٹکڑا جو ہوگا اس کا ایک ریکارڈ آف رائٹ ہوگا یعنی کہ چاہے وہ چھوٹا یہ اسٹیٹ ہے چاہے چھوٹا سا ٹکڑا ہے چاہے پورا گاؤں ہے چاہے وہ پورا جتنا بھی ایریا ہے ہر ایریا کا ایک ریکارڈ آف رائٹ ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے دوسری بات اس سیکشن تھرٹی نائن کے اندر یہ کی ہے کہ ہر سٹیٹ کے ریکارڈ آف رائٹ میں کون کون سے ڈاکومنٹ شامل ہوں گے یہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں اس میں انہوں نے کہا کہ کولیکٹر کا یہ ریونی اوثارٹی کا ایسا بیان کہ جس سے ظاہر ہو سکے ایک کہ کون اشخاص جو ہیں وہ یہ زمین کے مالک ہیں پہلی بات انہوں نے تو سب کلاس اے اس کے آگے سب کلاس جو ون ہے اس کے اندر انہوں نے یہ زمین کی ملکیت یا زمین کے ساتھ اس بندے کا جو ریلیشن ہے وہ انہوں نے بتایا کہ کون اشخاص زمین کے مالک ہیں کون اس کے اندر مزارے ہیں کون قرائے وصول کر سکتا ہے کون قرائے وصول کرنے کا حق رکھتا ہے کون نفع وصول کر سکتا ہے یا فصل وصول کر سکتا ہے کسی اسٹیٹ میں یا اس ارازی کی وہ جو فصل ہے وہ وصول کرنے کا حق رکھتا ہے یا وہ کون شخص ہے جو زمین کا قابل جائے پہلی بات انہوں نے زمین کے ملکیت کے متعلق کی ہے اور اس کے ساتھ جو زمین کا اور بندے کا جو رشتہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے ٹو سب کلاس اے آگے اس کی سب کلاس بند جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کیے دوسری بات انہوں نے اس کے اندر یہ کیے کہ نیچر آف انٹرسٹ اس میں جو دوسری بات ہے ٹو سب کلاس اے آگے سب کلاس ٹو کے اندر انہوں نے یہ نیچر آف انٹرسٹ یعنی کہ زمین کے ساتھ اس بندے کا کیا انٹرسٹ ہے اس بندے کی نیچر آف انٹرسٹ کیا ہے اس بندے کا تعلق زمین کے ساتھ کیا ہے وہ زمین میں کس حصے کا مالک ہے اس میں زمین کے اندر اس کا کتنا حصہ ہے اس زمین کے ٹکڑے کے اندر کتنے مالکان ہیں اس کا کتنا حصہ ہے اور اس حصے کی حد کیا ہے اور کون کون کس حد تک اس کے اندر وہ مالک ہے یا مزارہ ہے یا اس کے اوپر ادائیگی جو ہے یا جو ٹیکس اس نے دینا ہے یا ذری ٹیکس دینا ہے یا جو دیگر باز بات دینے ہیں وہ کس بندی نے دوسرے کو یا گورمنٹ کو کس حد تک اس نے دینے ہیں انہوں نے اس کے اندر دوسری کے اندر یہ بات کی ہے اب تیسری بات انہوں نے اس کے آگے سب کلاس 3 کے اندر انہوں نے بات کی ہے واجبات کی اس میں انہوں نے کہا کہ کون سا شخص اور اس کے اوپر کتنا ٹیکس ہوگا کتنے واجبات ہوں گے اس کے اوپر کتنا ملبہ ہوگا وہ کتنے ادائیگیاں کرے گا کون کس کو ادا کرے گا حکومت کو کرے گا پرائیویٹ بندے کو کرے گا یہ سارے جتنے بھی یہ رائٹس ہیں یہ سارے اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں اب یہ ریکارڈ آف رائٹس بنایا جاتا ہے تو ریکارڈ آف رائٹس کو بنانتے وقت یا اس کو تشکیل اور ترتیب دیتے وقت اس میں واجب الارض کی بھی ضرورت ہوتی ہے اب واجب الارض کیا چیز ہے واجب الارض ہے کہ جائداد جو جائداد واقع ہے اس جائداد کے اس علاقے کے اندر اس حلقہ پٹوار کے اندر اس گاؤں کے اندر اس پروپرٹی کے کیا حقوق ہیں اس پروپرٹی کو کیسے مینج کرنا ہے اس پروپرٹی کو کیسے کاش کرنا ہے کیسے کلٹیویٹ کرنا ہے اس کو پانی کیسے دینا ہے یہ ایک بک ہوتی ہے ہر حلقہ پٹوار کے اندر ہر گاؤں کے اندر ہر حلقہ پٹوار کے اندر زیادت ہوتی ہے اکثر اور وہ جو واجب الارض ہوتی ہے یہ علاقے کے لوگ اس گاؤں کے لوگ بیٹھ کر مل بیٹھ کر وہ آپ اس میں تیع کر لیتی ہیں کہ فلان زمین کو جو پانی ہے وہ ٹو ویل سے وہ دیاج پروائیڈ کیا جائے گا یا فلان زمین کو جو پانی ہے وہ نہر سے ملے گا یا فلان زمین کے اندر سے اتنے حصے تاک وہ لوگ گزر سکیں گے یا فلان ایسے کے اندر مسجد بنائی جائے گی یا اس کے اندر یہ قبرستان بنایا جائے گا یا جو بھی جتنی بھی اس کے اندر وہ گاؤں کے جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا اس کے اندر وہ جتنے بھی وہ ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے واجب الارض عرض کے اندر وہ درج ہوتے ہیں اور جب یہ ریکارڈ آف رائٹس ترتیب تشکیل دیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو منشن کی چیز کی گئی ہوتی ہے اس اسٹیٹ کے ساتھ جو اس کا رائٹ ہوتا ہے اس پراپرٹی کا یا اس اسٹیٹ کا رائٹ ہوتا ہے اس واجب الارض کے تحت وہ بھی پھر ریکارڈ آف رائٹ کے اندر اس کو منشن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ جو ریکارڈ آف رائٹ ہے اس کے اندر جو ڈاکومنٹ شامل ہوتا ہے وہ ہے سٹیٹ کا کوئی نقشہ نقشہ بنا کے وہ اس کے اندر وہ جو وہ لگاتی ہیں یا اکس کشتوار اور یہ جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ وہ لکیریں کھینچ کے جیسے یہ لٹھا ہوتا ہے اس طرح کی وہ لکیریں کھینچ کے اس میں لکھا ہوتا ہے جی کہ یہ اس طرح وہ ایک زمین کا وہ ٹکڑا یا نقشہ کا وہ نقشہ بنا دیتے ہیں لائنی کھینچ کے اور اس میں لکھتے ہیں اس کا ادھر اتنے فوٹ ہے اس طرف اتنے فوٹ ہے یہ اتنے کروکان ہے یا اس طرف یہ ہے وہ سارا اس کے اندر وہ اس کے اندر خاصرہ نمبر لکھتے ہیں اور ایک قسم کا وہ اس کی وہ بنا دیتے ہیں وہ میپ آپتی فیڈ بنا دیتے ہیں اس کے علاوہ دی اے ساب کلاس ڈی اے ٹو کی ساب کلاس ڈی اے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ یا ایسی دستاویر جس کو بورڈ آف ریولیو نے صبحی حکومت کی اجازت سے لازم قرار دیا ہو تو اس میں جب یہ ریکارڈ آف رائٹ ترتیب دیا جاتا ہے تو اس کو ترتیب دینے کے لیے کچھ دیگر ڈاکومنٹس کی یا وہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈاکومنٹ کون کون سے ہیں جو ریکارڈ آف رائٹ بناتے ہوئے جن کی ضرورت پڑتی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہاں ایک زمین بات آگئی ہے کہ آپ جب یہ ریکارڈ آف رائٹ یا مثل حقیقت کو آپ سمجھنا چاہتی ہیں یا آپ جمعہ بندی کو سمجھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے یہ تین چیزیں جو ہیں سب سے پہلے آپ نے لینڈ ریونیو ایکٹ کی جو یہ سیکشن 39 ہے یہ آپ نے دیکھنی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے لینڈ ریونیو رولز جو ہیں اس کا پارٹ فور یہ سیکشن 30 آپ نے یہ سٹیڈی کرنی ہے 30 31 اور اس کے علاوہ تیننسی ایکٹ جو ہے اس کی وہ سیکشن 17 ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے جب یہ آپ تین کتابیں آپ کنسل کریں گے تو پھر آپ کو یہ ریکارڈ آف رائٹ اور پریارڈیکل ریکارڈ یعنی کہ مثل حقیقت اور جمعہ بندی یا مثل حقیقت جس کو کہتے ہیں آپ اس کے سمجھ آئے گی اب یہ مثل حقیقت جو ہے اس کو ریکارڈ آف رائٹ بھی کہتے ہیں اس کو سیٹیمنٹ ریکارڈ بھی کہتے ہیں اس کو بندبستی ریکارڈ بھی کہتے ہیں اور اس میں اور اب اس کو ترتیب دینے کے لیے اب اس کو بنانے کے لیے اب ہر ایک ہر ایک ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے اندر جو وہ مثل حقیقت کے اندر جو وہ ایک فارمنٹ بنا ہوتا ہے کتاب ہوتی ہے ایک جلد ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے کالم بنائے ہوتے ہیں اور ہر کالم کو پور کرنے کے لیے یہ جتنے ڈاکومنٹ میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سارے سارے ڈاکومنٹ اس کے لئے ضروری ہوتے ہیں وہ سارے یہ سارے بنائی جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر پھر اس کے اوپر انٹری جو ہوتی ہیں ان کو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کولیکٹر ہوتا ہے وہ زلے کا پھر اس کو وہ اٹسٹ کرتا ہے اب سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے یہ وہ ہے ابتدائی روبکار اب ابتدائی روبکار کیا چیز ہوتی ہے روبکار کہتی ہیں یہ آپ نے اکثر دیکھو کہ جیسے کوئی کتاب بنائی یا ہم جیسے کوئی فائل تیار کرتے ہیں دعویٰ دائر کرنے کے لئے تو اس کے پہلے آپ ایک انڈکس لگاتے ہیں انڈکس ہم لگتے ہیں جی کہ یہ فلان کاغذ فلان ڈاکومنٹ فلان دعویٰ یا اس کے آگے ڈاکومنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے ڈیٹیل بنا کر لگ دیتے ہیں اسی طرح آپ نے پولیس کا جو چلان فارم جمع کرواتے ہیں تو اس کے اوپر پہلے چلان اس کے اندر باقی سارے ڈاکومنٹ لکھی ہوتے ہیں یا اسی طرح جب یہ یہ مسل تیار کی جاتی ہے یہ ان کا یہ جو ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا تو اس کی ایک سب سے پہلے جو ابتدائی ربکار ہوتی ہے وہ تیار کی جاتی ہے اور اس کے اندر باقی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کا ایک قسم کا یہ انڈکس ہوتا ہے اس کے دوسری چیز شجرہ نصب اب یہ جو شجرہ نصب یہ ہے یہ چھے نصب تک مشتمل ہوتا ہے اور جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان سب لوگوں کا شجرہ نصب وہ جو پٹواری ہے وہ تیار کرنا اس کا کام ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جی سروے یا خسرہ نمبر یہ جب بندوبست کیا جاتا ہے کسی بستی کا یا کسی علاقے کا یا کسی زلے کا یا کسی بھی کمیٹی کا یہ یہ سب سے پہلا جو بندوبست ہوتا تھا یہ اٹھارہ سو ساٹھ کے یا اس سے پہلے اس کے لگ بگ ہوتا تھا تو اس وقت انہوں نے جو نمبر دیا کہ اس کے پاس یہ ٹائم جو ٹائم ہر پچاس سال بعد یہ مسل یقیت تیار کی جاتی ہے یا اس طرح کا جو ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے ریکارڈ آف رائٹ تیار کیا جاتا ہے جو سیٹلمنٹ ڈپارمنٹ کے پاس ہوتا ہے یا ان کے پاس ہوتا ہے تو اس میں وہ ایک خسرہ نمبر دیتے ہیں زمین کو زمین کے ہر ٹکڑے کو جو ایک بندے جو مالک ہوتا ہے اس کو ایک نمبر دیا جاتا ہے اس کو ایک نمبر الارٹ کیا جاتا ہے خسرہ نمبر اور وہ ہوتا ہے جی پچیس چاہ بے سائے ٹائے جو بھی ہو سکتا ہے اور جب وہ خسرہ نمبر ہوتا ہے اس خسرہ نمبر سے وہ پٹواری پھر آسانی کے ساتھ نکال لیتا ہے کہ یار یہ ادھر ہے اس کے بعد ہوتا ہے اس کے بعد چوتھی چیز جو چوتھا ڈاکوٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہے مالکان زمین مرتینان کے جو الفیٹیکل انڈیکس جو ہے یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے فارمیٹ ہوتا ہے فارمیٹ کے اندر یہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ان کے الفیٹیکل آرڈر کے اندر ان کے مالکان ارازی یا جو مرتینان ہیں ان کا جو وہ انڈیکس ہے بنایا جاتا ہے اور بنا کے اس مثل کے ساتھ اس کو اٹیج کیا جاتا ہے اس کے بعد جی جو ریجسٹر تغیرات زمین یعنی زمین کے اندر یا سائل کے اندر جو زمین کے اندر جو تغیرات آتی ہیں زمین چینج ہو جاتی ہے اس کو نئیت چینج ہو جاتی ہے یا وہ اس کی صورتحال چینج ہو جاتی ہے یہ پھر یہ جو تغیرات زمین کا جو فارمنٹ بنا ہوا ہے ڈاکومنٹ کا وہ تیار کر کے پھر اس مثل کے ساتھ یہ مثل حقیقت کے ساتھ اس کو بھی انڈوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ریجسٹر اکتاران نخلستان یعنی یہ کھجیور کے ڈیٹس کے جو باغات ہوتے ہیں ان کا اور یہ ادروائی ضرورت نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد یہ نقشہ اکو کی چاو اور ٹو بوائل یہ ایک بک ہوتی ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے جی کہ یہ خسرہ نمبر اتنی کے اندر جو اشکیٹ واقع ہے اس کو فلان جو وہ کونہ ہے اس سے پانی ملے گا یا فلان ٹو بوائل اس کو ایریٹ کیا جائے گا یہ سائی باتیں جو ہیں یہ نقشہ اکو کی چاہ اس میں لکھی ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایک اور ٹاکومنٹ ہوتا ہے فرد تقسی میں آپ اس کو کہتی ہیں یہ پٹوار کی لینگوش کے اندر فرد تقسی میں آپ وہ ٹاکومنٹ ہوتا ہے کہ جو جب کسی وہ زمیدار کا پانی لگانے کا نمبر ہوتا ہے تو پھر یہ فرد تقسی میں آپ جو ٹاکومنٹ پیار کیا جاتا ہے یہ بھی اس ریکارڈ آف رائٹ کی ساتھ اس کو بھی انڈوز کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نقشہ حقوق پنچکیات اب یہ جو زمین جو ہے وہ پنچکی سے یا جس کے اندر پنچکی لگی ہوئی ہے یا اس طرح کے جو رائٹس جو اس کے ساتھ کونیکٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے اس نقشے کے اندر یا اس بک کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کا ڈاکومنٹ فارمیٹ کے اوپر تیار کر کے پھر مثل حقیقت کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ ہوتی ہے فیلڈ بک فیلڈ بک جو ہوتی ہے ایک نقشہ تصویری ہوتی ہے زمین کا یہ زمین کی جو لائنیں مائنیں کھینچ کے اور اس کا وہ جو جس طرح ہوتا ہے وہ سلسلہ تیمہ جیسے ہوتا ہے نا وہ جو کٹتے ہیں وہ زمین کے اوپر تو وہ بنا کے ایک فارمیٹ ہوتا ہے فارمیٹ کے اوپر اس کا وہ تیمہ بنا کے وہ یہ پھر مثل حقیقت کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد ہوتا ہے ایک ڈاکومنٹ اس کو کہتے ہیں اکم نامہ افسر مال بابت ہے جو افسر مال نے یا ریونیو ایتھارٹی نے یا ریونیو آفیسر نے جو آرڈر صادر کیا ہوتا ہے وہ اس اس آزائنمنٹ کے تحت ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے وہ بھی اس کے ساتھ مثل حقیقت کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ آ جاتا ہے جی یہ حکم نامہ ہوتا ہے افسر مال بابت تقسیم مابین یہ جو یعنی کے باجبات کس بندے نے کتنے دینے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہوتی ہیں ایک اس طرح کا آرڈر جو ہوتا ہے وہ اس مثل حقیقت کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ کس ذمہ دار نے کتنے پیسے دینے ہیں مالک نے کتنے پیسے دینے ہیں وہ مزارے نے کتنے پیسے دیتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ تیار کر کے پھر مثل حقیقت کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی اب سیکشن فارٹی کہتی ہے کہ میکنگ آپ سپیشل روین آف ریکارڈ آف رائٹ اب اس کے اندر انہوں نے یہ چالیس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب بورڈ ہم ریوینیو یا میکنگ مال کے بورڈ کی نوٹس کے اندر یہ بات آئے کہ زمین کا ٹوکڑا فلان علاقے کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جس کا ابھی تک کوئی ریکارڈ آف رائٹ ہے ہی نہیں ہے یعنی کہ اس کی ملکیت جو ہے اس کی ملکیت کے کاغذ بنے ہی نہیں ہیں میں آپ کو مثال دوں گا جیسے یہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جن کا بندوبستی ریکارڈ نہیں بنا جن کا ریکارڈ آف سیٹلمنٹ ہے ہی نہیں ہے جن کے مثل حقیقت ہے ہی نہیں ہے وہ لوگ وہ آج بھی وہ اپنے اوپر وہ جو ان کے روایتی طریقے ہیں اس کے مطابق وہ زمین کو خرید و فروف کرتے ہیں تو جب گورمنٹ یا بورڈ آف ریوینیو کے نوٹس کے اندر یہ بات آتی ہے جگہ کوئی زمین کا ٹوکڑا ایسا ہے کوئی اسٹیٹ ایسی ہے کہ جس کا کوئی ریکارڈ آف رائٹ بنا ہوئی نہیں ہے وجود ہی نہیں رکھتا کے ذریعے اپنا اس علاقے کا جو وہ جو ہوتا ہے مطالقہ ریوینی آثارٹی ہوتی ہے اس کو ہدایت دیتا ہے کہ اس علاقے کا نیا ریکارڈ آف رائٹ بنایا جائے یا اگر جس علاقے کے اندر نظر سانی کے ضرورت ہے یا اس کو ریوائز کرنا ضروری ہے اس کو ریوائز کرنے کا حکم بھی صادر کر سکتا ہے دوسری بات یہ نہیں کی یہ کی ہے کہ دفعہ آزا کی سب کلاس ون کے تحت بورڈ آف ریوینیو کسی ایک سٹیٹ کا جو ریکارڈ آف رائٹ بنانے کی ہدایت دے سکتا ہے یا ہدایت کا نوٹفکیشن جاری کر سکتا ہے یا تمام سٹیٹ مسال کے طور پر کسی علاقے کے اندر کوئی ایک زمین کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے یا دس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یا بہت سے ہو سکتے ہیں یا سالہ علاقہ ہو سکتا ہے تو پھر بورڈ آف ریوینیو کسی ایک علاقے کے لیے کر سکتا ہے دو کے لیے کر سکتا ہے دس کے لیے کر سکتا ہے یا سب کے لیے یہ آرڈر کر سکتا ہے کہ یا ان کا یا تو نیار ریکارڈ آف رائٹ بنائے جائے ان کا مثل حقیقت بنائے جائے اس زمین کے کو لیگلائز کرنے کے لیے کاغذات بنائے جائیں یا پھر وہ سارے ایریے کے لیے بھی وہ اس طرح کا حکم صدر کر سکتا ہے تو اس کے بعد آخری چیز جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ دفعہ آزا کی دفعہ آزا کے تحت کسی اسٹیٹ کا خاص طور پر ریکارڈ آف رائٹ بنایا جائے گا یا اس پر نظر سانی جب کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ یہ ریکارڈ آف رائٹ یا اسی اسٹیٹ کے لیے بنایا گیا ہے کہ جس کے لیے نوٹفکیشن بورڈ آف ریوینیو نے جاری کیا تھا اس کے بعد آ جاتی ہے جی پر پریادیکل ریکارڈ پریادیکل ریکارڈ کو کہتے ہیں جو مبندی یا اس کو اب چار سالہ بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو مثل میادی بھی کہہ سکتے ہیں اس کے چار نام ہیں اس کو کہہ دے پریادیکل ریکارڈ جمعہ بندی چار سالہ یا آپ اس کو مثل میادی بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کے اندر انہوں نے تین چار باتیں کی ہیں اب سیکشن فارٹی ون کے اندر لینڈ ریوینیو ایکٹ کی اور سب سے پہلی انہیں نے یہ بات کی ہے کہ کولیکٹر کے لیے لازم ہوگا کہ وہ ہر اسٹیٹ کے پٹواری سے ان میادوں کی بنیاد پر کہ جن کی بورڈ آف ریوینیو اس کو ڈائریکشن دے گا ایک جدید اڈیشن ایک نئی مثل حقیق مثل حقیقت یا نیا ریکارڈ آف رائٹ جو اس طرح تیار کرے گا کہ جس طرح یہ لینڈ ریوین ایکٹ کے اندر درج ہے ان قوائد و ضوابط رولز ریگولیشن کو مد نظر رکھ کر کولیکٹر کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر اسٹیٹ کے پٹواری کو یہ حکم سادر کرے کہ ان ان ٹائم کے اندر اس ٹائم فریم کے اندر جس کی بورڈ آف ریوینیو نے اس کو ہر ڈائریکشن کی ہے کہ ایک نیا ریکارڈ آف رائٹ تیار کرے یا مثل حقیقت تیار کرے اور اس کے اندر وہ تمام ترامیم شامل کرے جو اس اس کے اندر اس ٹائم کے اندر وقوع پذیر ہوئی ہیں وہ ساری تیار کروانا یہ کولیکٹر کا کام ہے بورڈ آف ریوینیو کے منظوری کے ساتھ پٹواری سے اور پٹواری اس کو تیار کرے گا اور اس کے بعد انہ نے سیکشن فارٹی ون یہ پریادی کال ریکارڈ کے اندر سیکشن فارٹی ون کے ساب کلاس ٹو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریکارڈ آف رائٹ کی ایسی جو جدید مسل تیار ہوگی یا اس کا جدید جو اڈیشن تیار ہوگا اس کو جمعبندی یا ریکارڈ آف رائٹ کہا جائے گا یعنی کہ یہ جمعبندی جو ہے یہ ریکارڈ آف رائٹ کی اپ ڈیڈڈ فارم ہے یہ اس کی جدید شکل ہے اور یہ ان نقشوں یا ان سٹیٹمنٹ کے اوپر مشتمل ہوگی جو دفعہ انتالیس یعنی اس کی دفعہ تھارٹی نائن جو ریکارڈ آف رائٹ کی ساب کلاس ٹو کے زمن اے میں مذکور ہے اور ساتھی ایسی دستاویزات جو جو بورڈ آف ریوینیو نے اس مقصد کے لیے لازم کی ہیں تو وہ اس کے لیے ضروری ہوں گی اب یہ سیکشن آہ فارٹی وان ساب کلاس ٹو یعنی جمعبندی میں کون کون سی دستاویزات جو ہے وہ کن کن دستاویزات کی بنیاد پر جمعبندی کی کانٹینٹس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اب جمعبندی کے اندر کسی کانٹینٹ کو تبدیل کی آہ اب اس کے اندر کیسے بنائی جائے گی یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا ایک ابتدائی ربکار اس کی بھی ربکار ہوگی ابتدائی ربکار یہ ایک قسم کا انڈیکس ہوتا ہے اور اس اس کی یہ جو کارکمنٹ ہوں گے وہ اس انڈیکس کے اندر لکھے ہوتی ہیں اب اس کے اندر پہلا کاغذ ہوتا ہے شجرہ نصب دوسرا ہوتا ہے جی خسرا نمبر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تیسرا ہوتا ہے جی مالکان ارازی اور یا مرتینان کے الفابیٹیکل نام ناموں کے انڈیکس اچھا اس کے بعد ہوتا ہے جی ریجسٹر تغیرات زمین یعنی کہ زمین کے اندر جو سائل کے اندر جو آہ وہ گیا چینجز جاتی ہیں وہ اچھا یہ ریجسٹر اقدارانی نخلستان یعنی کتیور کے ڈیٹھ کے جو ریجسٹر بنا ہوئے اور فرد عاب یعنی پانی کے تقسیم کا جو سلسلہ ہے اچھا اس کے بعد جی نقشہ حقوق کے پنچکیات یعنی کے پنچکیات کے اوپر جتنے بھی جتنے بھی حقوق ہیں لوگوں کے اور اس کے بعد جی تتمہ تتمہ شجرہ کشتوار اس کے علاوہ جی فرد بدر اگر کوئی ہے وہ لگایا جائے گا یہ جو کانونگو ہوتا ہے فیڈ کانونگو کا پڑتال اور تصدیق نامہ یہ ہوگا افسر مال کی پڑتال اور تصدیقی نوٹ ہوگا اور افسر مال جو ریونی اپتھارٹی حتمی ہے کا حتمی سیکلکیٹ آف اٹیسٹیشن اس کے ساتھ جمعبندی کے ساتھ لگایا جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے تیسری بات جو ہے اس کے اندر یہ کی ہے کہ پریائیڈیکل ریکارڈ یا مثل میادی جو ہوتی ہے یا جمعبندی کی تیاری کے لیے کولیکٹر کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر اسٹیٹ کے پٹواری کو کے ذریعے سے یہ پریسٹ کائیڈ فارم کا نمونہ یہ جو ابھی میں نے بتایا ہے یہ جتنے ڈاکومنٹس ہیں یہ ہر ایک کا ایک الاد الادہ فارمیٹ دیا گیا ہے یہ رولز اگر آپ پڑھیں گے لینڈ ریونی رولز جو ہیں ان کے اندر یہ سیکشن تھرٹی ہے سیکشن تھرٹی کے آگے آپ اگر ان کے وہ جو شیڈل کے اندر جائیں گے تو ہر ایک کا ایک فارمیٹ بنا ہوئے اس فارمیٹ کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے فارمیٹ کے تحت اوپر ایک ریجسٹر انتقال یا دیگر مقررہ کوئی ریجسٹر اگر کوئی ہو تو پھر وہ تیار کروائے گا اب جمعبندی کے اندر جو سب سے بڑی چیز جس کو وہ تبدیلی کے لیے ضرور رہی ہوتی ہے وہ ریجسٹر انتقالات ہوتا ہے ریجسٹر انتقالات کے ذریعے جمعبندی کے اندر میجر جو ہے وہ چینگ کی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فورٹی ون اے اب یہ ہے کہ پرپریشن آف کمپیٹرائز ریکارڈ اب اس کے اندر ہیں دو تین باتیں کی ہیں کہ بورڈ آف گورنر اپنا میکمہ مال کا جو بورڈ ہوتا ہے یا بورڈ آف ریونی کے لیے لازم ہوگا کہ وہ ہر اسٹیٹ کا کمپیٹرائز فارم کمپیٹرائز فارم میں جمعبندی یا پریڈیاری کا ریکارڈ جو ہے وہ تیار کروائے یعنی کہ جمعبندی کو کمپیٹرائز کروائے جس کو جمعبندی کا جدید کمپیٹرائز اڈیشن کہا جائے گا اگر اس اسٹیٹ کا جدید کمپیٹرائز اڈیشن نہیں ہے تو اگر کسی علاقے کا جدید کمپیٹرائز اڈیشن نہیں ہے یعنی کہ کسی علاقے کے اندر جمعبندی کو کسی علاقہ پٹوار کی جمعبندی کو اگر کمپیٹرائز نہیں کیا گیا تو یہ پھر بورڈ آف ریونیو کے لیے لازم ہے کہ اگر اس کا نیا انہوں نے جمعبندی کا آرڈر کرنا ہے تو اس کے لئے قانون بنائیں گا تو اس جمعبندی کو پھر کمپیٹرائز کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ بورڈ آف ریونیو اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے ریکارڈ آف رائٹ کے جدید کمپیٹرائز اڈیشن کی تیاری کی تاریخ کا حکم صادر کر سکتا ہے یا کسی ایک اسٹیٹ میں یا بہت سی اسٹیٹ یعنی کہ بورڈ آف ریونیو کو پاس اختیار ہے کہ کسی ایک اسٹیٹ کو ریکارڈ کو کمپیٹرائز کروائے یا سب کو کروائے یا کسی کو بھی نہ کروائے یا سارے کو کروائے یہ بورڈ آف ریونیو کا اختیار ہے تیسری بات دینا نے یہ کی ہے کہ بورڈ آف ریونیو اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے کسی اسٹیٹ کی جمعبندی کو ایک مقررہ تاریخ کے بعد ممنوع قرار دے سکتا ہے مثال کے طور پر جب سارا ریکارڈ کمپیٹرائز ہو گیا سب علاقے کے اندر ہو گیا ایک جو پٹو آلکا پٹو آ رہا ہے اس کا وہ کمپیٹرائز نہیں ہوا تو وہ بورڈ آف ریونیو اپنے نوٹفیکیشن کے ذریعے کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنا ریکارڈ آف رائٹ اپنا ریکارڈ آف رائٹ جو ہے یا آپ کی جمعبندی جو بھی ہے آپ نے اس کو کمپیٹرائز کروانا ہے اور اس کے وہ ذریعے نوٹفیکیشن دے سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو جمعبندی آپ منول جن جمعبندی استعمال کریں گے تو یہ ممنوع ہے اب اس کے بعد ہے سیکشن فارٹی ون بی کمپیٹرائز پریارڈیکل ریکارڈ یہ جو جمعبندی کے بات ہے یہ کمپیٹرائز جمعبندی کولیکٹر کے لئے لازم ہوگا کہ وہ ہر کولیکٹر کے لئے لازم ہوگا کہ وہ بورڈ آف ریونیو کی ہدایات کی روشنی جو انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم دی ہوئی ہیں ان ٹائم فریم کے اندر وہ جو ریکارڈ آف رائٹ کا جدید کمپیٹرائز اڈیشن ترمیم شدہ جیسے وہ ریکارڈ آف رائٹ یا جو مندی دیگر تیار کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی کمپیٹرائز اس میں اندر آفٹر آل امینڈمنٹس وہ اس کی ایک ریوائز اڈیشن جو ہے اس کے یہ جو لینڈ روینیو ایکٹ کی جو روین ہیں پروینز ہیں ان کے مطابق اس کو وہ تیار کروائے گا تو درستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا آج کا جو ٹاپک ہے اچھا اس میں آخری ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ریکارڈ آف رائٹ تیار کیا جاتا ہے یا جو مندی کے جو یہ کپیاں ہوتی ہیں یہ دو تین چار کپیاں بنایا جاتی ہیں اور ان میں سے ایک اصل کپی جو ہوتی ہے وہ ڈی آر او کے پاس ہوتی ہے اور ایک کپی جو ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہے اپنا پٹواری کے پاس اور اس میں کچھ ڈاکومنٹس یا ریجسٹرز کی کپی جو ہے وہ یونین کونسل یا ٹاؤن کمیٹی کے پاس بھی ہوتی ہیں ان کو بھی 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 بھیج سکتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو کتا شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک کریں اور اگر آپ کا کوئی کوئی ری ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تا پارٹیو کے آنے تا آپ اجازتیں اللہ حافظ پیش شکر لگ